سمبھاک کے سب سے بڑے جوالنا نیرو اسپطال میں لفٹ خراب ہونے سے ڈیالیسز کے مریضوں اور ان کے تیمار داروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے مریضوں کے پریجنوں نے بتایا کہ اسپطال میں بدھوار کو کسی بھی مریض کو لفٹ کی سوویدان نہیں مل پائی اسپطال پربندن نے خراب لفٹ کو ٹھیک کرنے کی بھی اچھے تیوستان نہیں کی اس وجہ سے کئی مریضوں کو سیڑیوں سے آواجائی کرنی پڑ رہی ہے وہیں کم بھی روپ سے مریضوں کو ٹرولی کے مادھیم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچایا گیا میں یہ ڈیالیسز یونٹ کے باہر کھڑی ہوں اور سبھی سے واپس ایک بار ریکال کروانا چاہتی ہوں سب کو کہ 29 جنوری 2019 کو اسے لفٹ کو لے کے پریشانی ہوئی تھی اور مجھے اس لفٹ میں بند کر دیا گیا تھا اس کے بعد دتا صاحب کے اوپر میں نے کروائی کی کہ میں نے پولیس کو بھی لکھا تھا اس میں 107-116 میں ان کو پابند کر دیا گیا اس کے بعد قریب سوچنا کے ادھیکار کے اندر میں نے یہ مانگا کہ اپنے ہاسپٹل میں کتنی لفٹ ہیں تو اپنے ہاسپٹل میں دس لفٹ ہے اور یہ والی جو نیوروویبھاگ والی لفٹ ہے یہ اپنی جو سپریڈنٹ ہے ان کے اندر میں آتی ہے میں سپریڈنٹ آفیس پہ جا کے آئی لیکن ان کا کوئی وہ چھٹی پہ تھی مام تو وہاں مکیش جی مجھے ملے لیکن یہ لفٹ ابھی تک چالو نہیں ہوئی ہے میں نے جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی ویڈیو بنایا ہے اور دیکھا ہے کہ پیشنٹ کتنے پریشان ہیں کیونکہ ریم سے چڑھ کے پیشنٹ کو آنا پڑتا ہے اور دو منزل کے ریم کو چڑھنا ایک آم آدمی کے لیے پوسیبل نہیں ہے تو ڈالیس پیشنٹ کے لیے تو امپوسیبل چیز ہے میں چاہتی ہوں کہ پرشاشن اس کی طرف دھیان دے اور یہ لفٹ کم سے کم ڈالیس پیشنٹ کے لیے کھولی جائے کیونکہ سرکاری سمپتی ہے اس کا کوئی پرسنل آدمی کیسے یوز کر سکتا ہے کیا یہ سبھی مریجوں کے لیے نہیں ہے کیا یہ مریجوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کیا اس کو وہ کہتے ہیں آج پھر میں ایس بات کو اٹھا رہی ہوں کیونکہ 99 جنوری سے فروری مارچ اور اپریل لگ بھگ تین مہینے نکل گئے ہیں لیکن ان لوگوں کے پرشاشن اور ادھیکشک مود ہے سب کو میں نے اتنی بار کہا ہے لیکن ابھی تک ان لوگوں نے اس لیفٹ کو چالوں نہیں کیا میں چاہتی ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے لیفٹ چالوں ایسا ہے ڈاکٹر دتا جو نیورو سرجن ہے اپنے یہاں وہ اس وار کے وہ ہیں وہ وار ان کے انڈر میں ہے اور جیسا کہ دتا ساپ کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی منمرضی چلتی ہے وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی اپنے وار کو اپنے نرسنگ سٹاپ کو چلاتے ہیں تو انہوں نے منہ کر رکھائی کہ میرے نیورو پیشنٹ کو پریشانی نہیں ہو اس لیے میں یہاں سے کسی کو نہیں جانے دوں گا لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ کیا نیورو پیشنٹ تو پیشنٹ ہے کیا ڈالیسس پیشنٹ پیشنٹ نہیں ہے مریض تو مریض ہے چاہے وہ گائنک کا ہو چاہے اوپر گائنک کی بھی کافی بچے ابھی آپ نے دس مٹ پہلے اگر دیکھا ہوگا ایک بچہ سات سال کا جو چار قدم نہیں چل پا رہا ہے اس کو ریم سے آنا پڑا ہے اوپر وہ ایڈمٹ ہے بچہ یہاں پہ تو کیا ان مریضوں کے لیے یہ سوویدہ نہیں ملنی چاہی اور پھر سرکار نے اس کو لگائی کیوں لیٹھ میں اگر اس کو سوویدہ نہیں دینی تھی آم بیکتی کو تو پھر اس لیٹھ کو لگایا کیوں گے سوامی نیوز کے سبھی درشک ترو تازہ خبروں کے لیے یوٹیوب پر سوامی نیوز کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی شہر سے جڑی تمام خبروں کے ترنت اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں یہاں نیوز آپ کو کیسی لگی اس کے لیے ہمیں کمنٹ باکس میں آپ کے امولے سجھاؤ دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک و شیئر کریں